ہیلو مائی فرنڈز کیسے ہیں آپ مائی فرنڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈکشن گروپے مائی فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایڈکشن کے ریگارڈنگ سبھی انفرمیشن ٹائم لے کر آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں تو آج کا بڑا اپ ڈیٹ ہے ہریانہ کے ریگارڈنگ ہریانہ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بارہ ہزار ٹیچنگ ویکنسیز جو ہیں وہ نکلنے والی ہے تو کیا رہے گا اپ ڈیٹ اس کے بارے میں ہم آپ کو پورا بتائیں گے آج اور سب سے زیادہ جو اچھی نیوز ہے وہ ان ایسٹیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کی اپنا ایسٹیٹ کلیر کر چکے ہیں لیکن کلیر کرے ہوئے ان کو پانس سال یا سال سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مائی فرنڈز تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سیٹیٹ کا ٹیسٹ ہے جو دلی میں ہوتا ہے وہ لائف ٹائم کے لیے پہلے ہی ویلیڈ ہو چکا ہے تو اسی کی طرح پر اسی کے آدھار پر جو ہے ہریانہ میں بھی ایسٹیٹ پریکشہ کو پوری لائف ٹائم کے لیے ویلیڈ جو ہے وہ کرنے کا پورا 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 پروگرام بن چکا ہے پہلے جو ہے ایسٹیٹ صرف پانس سال کے لیے ویلیڈ ہوتا تھا دین پھر اس کو بڑھا کر سات سال کے لیے اس کی امانیتہ کر دی گئی بٹ اب سیٹیٹ کے آدھار پری ہریانہ میں جو ایسٹیٹ ہے اس کو پورے لائف ٹائم کے لیے جو ہے مانیتہ دے دی جائے گی اور ایسا ہونا مائی فرنڈ صحیح بھی ہے بکوز ایک سٹوڈنٹ پہلے گریشن کرتا ہے دین پھر بیڈ کرتا ہے یا کئی بار ماسٹرز بھی کرتا ہے اس کے بعد میں تیاری کر کے اچھی خاصی تیاری کر کے وہ اپنی ایسٹیٹ کی پریکشہ کو پاس کرتا ہے پاس کرنے کے بعد میں کئی بار ویکنسی نکلتی بھی ہیں کسی سال میں کئی بار نہیں بھی نکلتی ہیں تو ایسا ہوتے ہوتے اس کا کافی سمیں جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈیسیزن ہے یہ ان سبھی شکشکوں کے لیے بڑا اچھا ڈیسیزن ہے جو کی ہریانہ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کا ایسٹیٹ کلیر ہے اور خاص کر جن کا ایسٹیٹ کلیر ہوئے پانچ سال یا سات سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ سبھی اس ویکنسی کے لیے جو ہے اپلائی کر پائیں گے اس کی افیشل جو انفورمیشن ہے ابھی لکھت روپ میں ابھی نہیں ہوئی ہے بہت ہی جلدی جو پردیش سرکار ہے جس نے ڈیسیزن لیا ہے جس کو خٹر سرکار ہم بول سکتے ہیں بی جی بھی کورنمنٹ ہے بہت ہی جلدی اس کو جاری کر دے گی لکھت روپ میں بھی جاری کر دے گی تو می فرنڈز اس طرح کے اپڈیٹ جو ہے ہم لے کر آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں اگر آپ کے کچھ کمنٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں زیادہ انفورمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دھنیواد